بھارتی سٹریمنگ ویب سائٹ کے لیے پاکستانی ہدایتکار آسیم ابباسی کی جانب سے بنائی گئی ویب سیریز برزق کی تیسری قسط میں ہم جس پرست رجحانات رکھنے والے کرداروں کو دکھانے پر شائکین سیریز کی ٹیم پر شدید برہمی کا اظہار کر رہے ہیں سیریز کی پہلی قسط 29 جولائی کو یوٹیوب چینل سمیت زی فائی پر ریلیس کی گئی تھی سیریز کی دوسری اور تیسری قسط کو بھی بزایشتہ ہفتے 23 اور 26 جولائی کو ریلیس کیا گیا تھا جنہیں دیکھنے کے بعد جہاں شائکین کا سسپنس ختم ہوا وہی شائکین نے سیریز کی ٹیم پر اظہار برہمی بھی کیا دوسری اور تیسری قسط میں جہاں فواد خان اور سنم سعید کو سوتیلے بہن بھائی کے روپ میں شائکین دیکھ کر افسرہ دکھائی دیئے وہی تیسری قسط میں ویب سیریز کے دو مرد کرداروں میں رغمت دکھائی جانے پر شائکین نے ٹیم کو آرے ہاتھ ہو لیا ویب سیریز کے دو مرد کرداروں کو متنازع اور معیوب جن سے رجحانات رکھنے کے طور پر دکھایا گیا ہے جس پر شائکین نے ویب سیریز کی ہدایت کار پر غیر ملکی ایجنڈے کو فروغ دینے کا الزام لگایا اگرچہ ویب سیریز میں دو مرد کرداروں کے درمیان رغمت دکھائی گئی ہے تہم ان میں تحال کسی طرح کے بوس و کنار کے مناظر نہیں دکھائے گئے لیکن تیسری قسط کے ایک سیر میں انہیں انتہائی قریب دکھائے گیا تھا جس پر شائکین نے ٹیم کو آرے ہاتھ ہو لیا شائکین نے متنازع رجحانات کو سیریز کا حصہ بنائی جانے پر برزخ کے بائی کارٹ کے ہیش ٹیک بھی چلائے جبکہ سیریز کی ٹیم پر غیر اسلامی اور متنازع جن سے رجحانات کو عام رجحانات کی طور پر پیش کرنے کی کوشش کا بھی الزام لگایا شائکین نے زندگی کے یوٹیوب چینل پر جا کر ویب سیریز کی تیسری قسط دیکھنے کے بعد کامنٹس کر کے برزخ کی ٹیم کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا باس عارفین نے فواد اور سنم کو بھی آرے ہاتھ ہو لیا یہاں یہ بات واضح رہے کہ متنازع جن سے رجحانات رکھنے والے مرد کرداروں میں سے کوئی بھی کردار فواد خان کا نہیں لیکن اس کے باوجود انہیں سیریز کا حصہ بننے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا خیال رہے کہ اس سے قبل پاکستانی ہدایتکار کی بنائی گئی ویب سیریز کو پاکستان سے زیادہ بھارت میں سرہا جا رہا تھا اور اسے نہ صرف یوٹیوب بلکہ سٹریمنگ ویب سائٹ زی فائی پر بھی بڑے پیمانے پر دکھا جا رہا تھا برزخ کی تقریباً تمام کاس پاکستانی ہے اور اسے پاکستان میں ہی بنایا گیا تھا اس کی پہلی کس گزشتہ ہفتے 19 جولائی کو زندگی یوٹیوب چینلز میں زی فائی پر ریلیس کیا گیا تھا ویب سیریز کی دوسری اور تیسری کس کو بھی زندگی یوٹیوب سمیت سٹریمنگ ویب سائٹ پر جاری کیا گیا برزخ کے ذریعے تقریباً 12 سال بعد سنم اور فواد کی ایک ساتھ سکرین پر واپسی ہوئی ہے اسے قبل دونوں نے ایک ساتھ زندگی گلزارہ میں کام کیا تھا دونوں اگرچہ گزشتہ 12 سال سے سکرین پر دکھائی دیتے رہے تاہم دونوں نے کبھی ایک ساتھ کام نہیں کیا اور پہلی بار وہ بہن اور بھائی کے کرداروں میں سکرین پر سامنے آگئے ویب سیریز کی نئے قسطیں ہر منگل اور جمعیرات کو رات آٹھ بجے ریلیس کی جاتی ہیں اور یہ واضح نہیں ہے کہ اس کی مضموئی طور پر کتنی قسطیں ہوں گی برزخ کی کہانی ایک ستر سالہ شخص کی دوسری شادی اور اس کی خاندان کو شادی کی تقریب مدو کی اجانے سمیت خاندان کے اندر ہونے والے وسائل کے کت گھونگی ہے سیریز کی اکس بندی پاکستان کے مقبول سیادتی مقام ہنزہ اور کراچی شہر میں کی گئی ہے اس کی قاسط میں فواد خان اور سنم سعید کے لوہ ایمان سلیمان فائزہ گلانی خوشحال خان سلمان شاہد انیکہ ظلفکار علی اور فرانکو گوئیس میں دیگر شامل ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا